اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحم اللہ تعالی بھی بڑے محدث اور فقی ہیں اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہا کہ ہوا یہ کہ میں ابھی میں نے قرآن کریم جو حفظ کیا ہے جس انداز سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے گویا کہ حافظہ گویا کہ میرا اتنا مضبوط اور قوی کہ میں نے قرآن کریم حفظ کر کے دکھایا لیکن پھر بھول بھی بھول بھی مجھ سے ایسی ہوئی کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ جناب وہ میرے چچا میرے چچا میرے حفظ قرآن کے حوالے سے بڑے ناراض رہتے تھے کہ قرآن کریم کا حفظ تم سے نہیں ہو پائے گا زیادہ کہ انسان بس اوقات جائے اپنی عمر کی بعض منازل تیہ کر جائے تو حفظ قرآن مشکل ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے حفظ نہیں کر پاتا تھا تو اس پر چچا نے مجھے یہ تان کیا کہ تم سے حفظ نہیں ہو پائے گا کوئی اور دندہ کر لو کہتا مجھے بڑی غیرت آئی مجھے بڑی غیرت ہے میں ایک گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس گھر میں بیٹھ کے میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس وقت تک اس گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ حافظ نہیں ہو جاؤں گا فرماتے ہیں تین دن کے اندر میں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا تین دن میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا یعنی دس پارے روز حفظ کیے دن رات وہیں بیٹھے ہیں حافظ ہو گئے کہتے ہیں حفظ تو میں نے اس انداز سے کیا اور ایک بھول ایسی ہوئی کہ وہ بھی بے نظیر وہ یہ کہ میری داڑی تھی اور میں آئینے میں دیکھ کے اپنی داڑی کا خط بنا رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایک بالش ایک مٹھی ایک مٹھی کے بعد اگر بال ہوتے ہیں ان کو کینچی سے آپ کاٹ سکتے ہیں زیادہ خط بناتے ہوتے ہیں یعنی بنانا چاہیے بالوں کے داڑی بہت لمبی ہوتی ناف تک جا رہی ہے یا بے انگم لٹک رہی ہے تو ان کو چاہیے وہ ایک مشت کے بعد جو ہے یہ پکڑ کے وہ مٹھی اسی طرح ادھر 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 پکڑ کے تو وہ یہ کٹیں تو اس کو بالکل اچھا خط بنائیں کیونکہ سنت کو جتری خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دیکھنے والے بھی اہل اسلام کے جو وہ اس طرز عمل سے متاثر ہوتے ہیں خاص اور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا حسن اور دوبالہ ہوتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ ایک باریس کے ایک مٹھ کی بات جو اپنا خط بنا لیا کرتے تھے کہتا ہے میں نے جو خط بنانے کے لئے داڑی کو پکڑا اور داڑیوں میں نے پکڑی بھی ہے آئینے میں میں دیکھ رہا ہوں اور قینچی سے میں نے جو ہے وہ کاٹنی تھی وہ کاٹنی نیچے سے تھی وہ اوپر سے کاٹ دی مٹھی کے نیچے سے کاٹنی کے بجائے بھول سے میں نے اوپر سے کاٹ دی داڑی کٹ گئی کٹی بھی ساری ہاتھ میں مطلعہ دیکھو فرمایا کہ بھول بھی حفظ سے ایسی ہوئی کہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے تو حقیقت یہ میرے دوست بزرگو یہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی تکوینی امور ظاہر کرتے ہیں بندے کو یہ بتاتے کہ تُو ناقص ہی ہے کامل میری ذات ہے بھلے ادھر تین دن میں قرآن کے لئے حفظ کر کے دکھا دیا تم نے یہ بھی میرا فضل تھا اللہ جس پر چاہتا اپنا فضل اُڈیل دیتا ہے لہذا حفظ کرا دیا تین دن میں اور ادھر بھول ایسی ہوئی کہ جناب بجائے نیچے سے کٹنے کو اوپر سے کٹ دی داڑی ہاتھے میں آگئی اس لئے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتی ہے جو فضلی ہے جو انسان کو لے کے چلتا ہے انسان کو لے کے چلتا ہے بلکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان بس یہ کہ اللہ کا بندہ بن کے رہے جھک کے رہے کہ یا اللہ بس تیری عنایت ہی ہے نیکی بھی اگر کیا تو تیرے فضل رحمت ہے تیری توفیق ہے برائی سے اگر بچاؤں تو بھی تیرے فضل رحمت ہے ورنہ میری کیا حقیقت ہے تو یہ جو ہے ہشام ابن کلی بھی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک طرح حفظ تین دن میں کر کے دکھایا اور دوسری طرح بھول ایسی ہوئی کہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو اسرار اور غیبی اشارے جو ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بندے کو اللہ ہی تبارک و تعالی لے کے چلتا ہے اور وہی بندگی کی توفیق دیتا ہے انسان بندگی کر پاتا ہے اسے اللہ سے توفیق شامل حال مانگتے رہنا چاہئے اسی سے انسان کے شب و روز جائے روشن ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب خاص ملتا ہے آمین یا رب العالمین